ساتھ آج کے میچ میں جو ہے ایک عجیب صورتحال ہمیں نظر آئی گوتم گمدیر کی جانب سے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر اپنی درمیانی انگلی جو ہے وہ دکھائی فینس کو اور میڈیا پر انہوں نے ایک بیان جاری کیا وہ کیا بیان تھا جس کے بعد جو ہے نا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے نا وہ جھڑپوں کا سلسلہ تیز ہو گیا نا صرف جھڑپوں کا بلکہ جو ہے نا ان کے تضاد بڑھ گئے جو فینس کلتا ہے محبتوں کی باتیں کر رہے تھے آج جو ہے ایک دم اینیمی بن گئے بھائی ہم آپ کو پہلے ہی بتا دے کہ ہم جو ہے بڑی رائیویلری ہیں نا کہ اینیمیز ہیں جو کہ آج گوتم گمبیر نے کوشش کی دکھانے کی اور پاکستان اور انڈیا کو ایز اینیمی پریٹین کرنے کی دنیا کے سامنے دکھانے کی پریزنٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جو کی کوشش سرسر ناکام ہوئی کیا ہوا کیا ساری صورتحالہ وہاں کو بتاتے ہیں کہ میچ کے دوران جو ہے میچ میں سٹیڈیم میں جو ہے وہاں پر گراد کولی کے کچھ فینس تھے جو کولی کولی کے نارے لگا رہے تھے گوتم گمبیر کے سامنے اور انہوں نے وہاں سے جاتے ہوئے سٹیڈیم سے نکلتے ہوئے ان ناروں کا جواب اپنی درمیانی انگلی کو دکھاتے ہوئے دیا یہ درمیانی انگلی صرف فینس کے لئے نہیں تھی بلکہ ان کا جو گراد کولی کو لے کر رہے ہیں ان کے دل میں نفرت تھی وہ ظاہر کر رہی تھی اور انہوں نے اسی نفرت کے چلتے نہ صرف ورات کولی کے فینس کو بن کے وہ بیچ کی انگلی جو ہے وہ ورات کولی کو بھی دکھائی اور بعد میں جب میڈیا پر اس بات کے غافی جو ہے چرچہ ہوا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی یہ کلپ کی کس طرح انہوں نے ورات کولی کے فینس کو جو ہے وہ بیچ کی انگلی دکھا کرے کہ ایسا جسٹر دکھایا کہ وہ فکر نہیں کرتے ان کی تو اس کے بعد بڑا سوشل میڈیا کے اوپر ایک دباؤ بنا تو ورات گوتم گمبیر کچھ ہے وہ میڈیا کے سامنے آنا پڑا اور جواب دینا پڑا اور جس پر انہوں نے کہا کہ جراب کے پاکستان جو ہے کچھ پاکستان کے کچھ فینس تھے جو انڈیا کے خلاف انٹی انڈیا جو ہے نا سلوگنز وہ چینڈ کر رہے تھے نعرے بازی کر رہے تھے انڈیا کے میں نے وہ جسٹر جو ہے وہ میرا ایک نیچرل ریاکشن تھا جو میں نے وہاں پہ دکھایا اور کوئی بھی میری جگہ ہوتا یا کوئی پاکستانی ہوتا اور اس کے ملک کے گئے جو ہے نا اس طرح کا کوئی آہ سلوگنز نعرے بازی ہو رہی ہوتی ہندوستان مرد آباد یا پاکستان مرد آباد کے تو وہ اس تی طرح کا کوئی نیچرل ریاکشن دکھا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ بھائی میں صرف جو ہے نا آبی کی بات نہیں ہے اگر مستقبل میں بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا اور میرے ملک کے خلاف بات کرتا ہے تو اس وقت میں جو ہے وہ اپنا کوئی نا کوئی ریاکشن دکھا ہوں گا تو بھائی اس انہوں نے یہ کلیئر کہہ دوں کہ جو ویڈیو بھی ہے اگر آپ مختلف ایکسپیکٹ سے دیکھیں اس ویڈیو کے کافی کلپس وائرل ہو رہے ہیں تو گوتم گمبیر صاحب میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ آپ اپنی گلتیوں کا جو ہے وہ ملوہ دوسروں کے اوپر نہ ڈالیں آپ نے اپنے دو دو اختلافات ہیں جو آپ کی نفرت ہے ورات کولی کے ساتھ اس نفرت کو آپ دو دیشوں میں دو ملکوں کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آپ کی گھٹی ہے ایک پولٹکس ہے جس کو آپ ایک خوبصورت گیم کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں کل برسو جب باکستان کا دو سبتمبر کو جب نائج تھا اس سے پہلے ورات کولی جو ہے وہ ہاری سروب سے بھی ملے پاکستانی ٹیم کے ساتھ کافی گل مل گئے تھے اور اس پاکستانی فینس اور انڈین فینس کے درمیان جو ہے نا وہ محبتوں کا سلسلہ بھی کافی بڑا تھا جو شاید گوتم گمبیر سے دیکھا نہیں گیا اسی کے چلتے انہوں نے کافی ٹویٹس بھی کی اور پھر بعد میں انہوں نے اپنا ریاکشن دکھایا جب ورات کولی کے فینس نے کھولی کھولی جو ہے نا وہ نعرے بازی کرنی شروع بھی تو انہوں نے بیٹس کھولی دکھا کر جو ہے نا اس اپنا ریاکشن دکھایا اور بعد میں میڈیا کے سامنے سے یہ ظاہر کیا کہ جناب وہ انڈیا کے گینس نعرے بازی کر رہے تو گوتم گمبیر صاحب یہ آپ کی اپنی ذاتی دشمنی ہے ورات کولی سے جو ان کے دل میں محبت ہے باجستان کو اس کو مٹانے کے لیے جو آپ کی ایک گھٹیا پولٹکس ہے اس کو آپ بہترین کھیل کرکٹ جو اس کے درمیان لانے کی خوشش کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی پولٹکس ایک جانب رکھیں کھیل کو ایک جانب رکھیں اگر آپ کی ورات کولی کے ساتھ دشمنی ہے تو اسے ظاہر کریں اوپلنی لوگوں کا سامنے کریں یوں ایک ہپرو جو ہے نا ہپرو کیٹک جو ہے ایک سٹیٹمنٹ دے کر دو ملکوں کو جن کے درمیان اختلافات کم ہو رہے تھے ان کو مزید بھڑکانے کی کوشش نہ کریں اور اس طریقے تضازات سے دور رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تک تک دیجئے مجھے اجارہ اللہ حافظ